موسیقی 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 8, 10, 11 کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ تمام values کی data type جو وہ integer ہی ہونی چاہیے اگر float ہے تو پھر تمام values کی data type float ہی ہونی چاہیے تو یہ چیز یاد رکھے گا for example an integer array can hold multiple integer values array stores all the values at the consecutive locations inside the computer memory اور سننٹس آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہے کہ variables یہ ہے وہ ان تک memory سے relate ہوتے ہیں جن آپ کی values جو memory کے کہاں پر شروع ہوتی ہیں variable کی base پہ ہی iray کے base کے اوپر آپ کے جو value store ہوتی ہے وہ consecutively جو memory کے اندر store ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے program کو کسی بھی value کی ضرور پڑتی ہے تو iray سے ایک ہی جگہ سے تمام values کو pick کر لیتا ہے اس کے لئے time waste نہیں ہوتا اب سننٹس دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس اور کونسی information available ہے اب iray کا basic concept آپ لوگوں نے لے لیا اب iray کو declare کیسے کرتے ہیں آپ نے program کے اندر میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں سب اس پہلے آپ نے data type لکھنی ہوتی ہے then iray کا نام اور پھر iray کا size افسرنس یاد رکھیں گا iray کا size آپ نے last میں دینا ہے تاکہ memory کے اندر اتنی جو space ہے وہ occupy ہو جائے آپ کی specific iray کے against example کی طور پر first example میں کہتا ہوں میں نے variable declare کیا یا iray declare کی اس کا نام میں رکھا marks data ہے اس کی float ہے اور size کا 20 ہے میں اس کے اندر 20 value چیز ہے وہ store easily پور سکتی ہے تو اس طرح آپ جائے اپنے program کے اندر iray کو declare کرتے ہیں یاد رکھیں کہ 20 یا iray size جو ہے وہ آپ bracket کے اندر mention کرتے ہیں وہ bracket کے باہر mention نہیں کرنا تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اب ایک اور concept دیکھتے ہیں iray کو initialize کرنا declaration ہم نے سیکھ لی اب initialize کرنا an iray can be initialized at the time of its declaration or later initialize کرنا کیا ہوتا ہے جیسے ہم اپنے previous programs کے اندر کرتے ہیں کہ میں نے اگر ایک variable declare کیا اس کے type میں integer رکھی تو integer a کو میں نے initialize کر دیا 2 کے ساتھ تو equal to 2 میں mention کر دوں گا اس طرح آپ iray کو بھی initialize کروا سکتے ہیں at the time of declaration بھی کروا سکتے ہیں اور بعد میں بھی کروا سکتے ہیں لیکن بعد میں کروانے کا ایک constraint ہے وہ میں آپ کی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں so iray کو initialize کیسے کرتے ہیں data type iray name size and then value 1 value 2 and up to value n تک آپ کی values تمام اس طرح mention ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ syntax ہے area کو اگر آپ نے initialize کروانا ہے اور زیادہ اچھی practice یہ ہے کہ جیسے ہی اب area کو declare کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس کو initialize کروانا ہے example ہے declaration and initialization float array to store the heights of 7 person یہ example ہے float height 7 and mean size آگیا اور آگے 7 values جہاں وہ store ہوگی تو اس طرح آپ iray کو initialize کروا سکتے ہیں integer type ہے تو اب جہاں ہم integer mention کر دیں گے اور آگے values پر integer type کی ہوں گی تو اس طرح آپ iray کو easily initialize کر سکتے ہیں if we do not initialize an array at the time of declaration جو بھی ہم نے بات کی کہ later اگر time of declaration کہ time پہ آپ iray کو initialize نہیں کرتے تو then we need to initialize the array one by one تو اس کے پاس پھر آپ اس طرح initialize نہیں کر سکتے mean آپ اکٹھی 7 کی 7 اگر values ہیں تو آپ یہ اکٹھی کی 7 کی 7 values initialization میں use نہیں کر سکتے آپ کو one by one جو initialize کروانا پڑے گا meet پہلے اس value کو لیدہ اس کو لیدہ اس کو لیدہ اس کو لیدہ and so on اس طرح یہ problem آپ کو face کرنی پڑ سکتی ہے اگر آپ iray کو initialize نہیں کرواتے declaration کے time کے اوپر لیکن again it's up to you کہ آپ کے program کا جو solution ہے وہ کیا demand کر رہا ہے اگر وہ demand کر رہا ہے کہ iray کو initialize کروانا ہے آپ نے at the time of declaration تو وہیں پہ initialize کر رہا ہے اگر وہ demand کر رہا ہے iray کو initialize آپ نے کروانا ہے program کے اندر تو پھر آپ کو اس طرح کرنا پڑے گا لیکن یاد رکھی گا اگر آپ declaration کے time پہ initialization نہیں کرواتے تو پھر بعد میں کرواتے ہیں تو پھر آپ کو one by one جو initialize کروانا پڑے گا iray کو آپ iray کو direct initialize نہیں کرواتے وہ کیسے کرواتے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کرواتے ہیں اور coming lecture سے ہم اس کی examples بھی کر کے دیکھیں کہ کیسے اس program ہم لکھیں گے اپنے code blocks کے اندر تو سرنٹس اب دیکھتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس اور کونسی information available ہے so let's see اب سرنٹ ہم بات کرتے ہیں کہ accessing array elements array elements جو store ہے memory کے اندر ان کو access کیسے کیا جاتا ہے each element of an array has an index سرنٹس یہ بہت important concept ہے array کے point سے اس کو اچھی طرح یاد رکھے گا کہ index کیا چیز ہے اور میں اس کی detail بتاؤں گا اس کا concept بتاؤں گا کہ کیا چیز ہے اور اس کو ہم کسی لیے use کرتے ہیں each element of an array has an index that can be used with the array name as array name or index to access the data stored at that particular index اور سرنٹس یہ ایک figure دیکھیں اور assumption لے کہ یہ آپ کی memory ہے memory کے اندر کچھ values میں نے store کر دی ابھی ہم نے جو example لیے تھی کہ 7% کی height ہے میں نے وہ store کر دی main 5.7 6.2 5.9 6.1 5.0 5.5 and 6.2 تو یہ values آپ کی store ہو گئی array کے اندر ہم memory کے اندر ہم نے بات کی تھی consecutive locations آپ کی جو ہے وہ value store ہوتی ہے تو یہ values آپ کی store ہو گئی اب سرنٹس اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس location کے اوپر یہ value آپ کی store ہو گئی ہے کیونکہ ہمیں یہ idea کہ memory کے اندر سے جو بھی آپ نے value یا data آپ نے access کرنا ہے وہ اس کی location کی base پہ access کرنا ہے آپ کی دھرگ پہ کسی نگر letter بھیجنا ہے تو آپ کی address کی base پہ بھیجنا ہے صرف آپ کا نام کافی نہیں ہے value تو آپ ہو گئے لیکن آپ کا address بھی پتا ہونا چاہیے تو اس value کی access کرنے کے لیے اس value کا address بھی پتا ہونا چاہیے اور سرنٹس وہ چیز کس سے represent ہوتی ہے وہ in fact آپ کی index سے represent ہوتی ہے index in fact location of the value جو ہے اس کو show کرتا ہے کہ 5.7 کی جو location ہے وہ index 0 کے اوپر موجود ہے اس طرح 6.2 کی جو location ہے وہ index 1 پہ ہے and so on اور اس کو اگر ہم variable کے پانڈے سے بات کریں تو height 0 5.7 height 1 6.2 and so on mean یہ index values mention ہے اس کے ساتھ variable کا نام ہم نے mention کر دیا تو index value جو ہے وہ mean locate کریں کہاں پہ آپ کی value store ہوتی ہے تو یہ چیز آپ نے یادت نہیں ہے کہ index ہم کس لیے use کرتے ہیں اور آپ کی memory سے جو بھی data جو access کیا جاتا ہے وہ in fact index کی base پہ access کیا جاتا ہے call see location پہ وہ value جو ہے وہ store ہے تو سرٹس ابھی ہم نے تھوڑی در پہلے یہ بات کی تھی data کو اگر آپ نے initialization کے time پہ declare نہیں کیا تو پھر اگر later کرنا ہے تو پھر آپ کو one by one initialization کروانی پڑتی ہے اب وہ کیسے ہوتی ہے وہ index کی base پہ ہوتی ہے like میں کہتا ہوں کہ یہ initialization یہ ہم نے declaration کے time پہ نہیں کی تو بعد میں اگر کرتے ہیں تو for example ہم یہ لکھیں گے height index 0 اور وہاں پہ value کیا ہوگی 5.7 اس طرح آپ initialize کو کروا سکتے اگر آپ next value کو initialize کروانا چاہتے تو height 1 ہوگی equal to 6.2 and so on تو یاد اکھے گا جب بھی آپ نے declaration کے time پہ اگر initialize نہیں کروایا array کو تو بعد میں آپ پھر one by one initialize کروائیں گے آپ اکٹھا initialize نہیں کروائیں گے یہ چیز آپ نے یاد اکھنی ہے اور students آج کا آج ہم نے data structure کا introduction لیا اس کے بعد میں نے آپ کو array کے بارے میں بتایا کہ array ہوتی کیا then array کو initialize کیسے کرتے array کو declare کیسے کرتے اور اگر آپ نے array کی elements کو access کرنا اور memory سے تو کیسے access کر سکتے ہے اس کو اچھی طرح سمجھے گا اس concept کو clear کیجئے گا لیکنگ لیکچھر اندر جب ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ